درود شریف پڑھنے کے چالیس فضائل درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جزہ درود پاک پڑھنا مسلمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے والے کی دس گناہوں کو معاف کرے گا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ دس درجات بلک کرے گا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو دس گلام ازاد کرنے کا سواب ملتا ہے درود شریف گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے کے نامیں عمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں درود پاک پڑھنے والا اللہ عز و جل کے ساتھ عمل میں معافقت حاصل کرتا ہے درود شریف پڑھنے والا فرشتوں کے ساتھ معافقت رکھتا ہے درود شریف کا پڑھنا دنیاوی حاجت پورے ہونے کا سبب ہے درود شریف پڑھنے سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے دعا کے آغاز اور آخر میں درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے درود شریف انسان کے دنیا و آخرت کے غم و علم کا مدعوہ بن جاتا ہے درود پاک کا پڑھنا بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے کسرس سے درود شریف پڑھنے والا روز آخرت متمین ہوگا درود پاک پڑھنے والا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوگا کسرس سے درود شریف پڑھنے والا روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے مجلس میں درود پاک کا پڑھنا روز قیامت حسرت و ندامت سے بچنے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائی جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے مجلس میں درود شریف پڑھنے سے مجلس پاکیضہ اور بابرکت ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ ہے درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے درود شریف پڑھنے والے کے مال و آمال اور عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت نصیب فرماتا ہے درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے درود شریف پڑھنے والے کا نام اور ولدیت کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناق خاق آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بیجے درود شریف کا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش ہے درود پڑھنا دراصل اپنے رفت سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما کسرہ سے درود پاک پڑھنا پلسرات پر نور ہے درود شریف روز حشر بندے کے پلسرات پر ثابت قدمی اور کامیابی سے گزرنے کا باعث ہوگا درود شریف پڑھنے والا جہنم سے بری ہو جاتا ہے کسرہ سے درود شریف پڑھنے والے کا ذکر وفات کے بعد زمین اور آسمان کے مابین باقی رہتا ہے جو شخصی چاہے کہ مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر رہے وہ درود شریف کسرہ سے پڑھے تندس کے لئے درود پاک ستکے کے قائم مقام ہے درود شریف پڑھنے والوں کو رحمتِ الٰہی اور فرشتوں کی دعا استفعہ نصیب ہوتی ہے درود پاک تسکیہ نفس کا باعث ہے کسرہ سے درود شریف پڑھنے والا شخص دنیا میں اپنی موت سے پہلے جنت پہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے موسیقی